نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں اسوکم جی حافظ ہے نو اکٹومبر رویوار راجستان پردیس کی آج کی ٹوپ ایر دیر ایر دس بڑی خبریں ہیں شروعات کر لیتے ہیں راجستان پردیس کی آج کی بڑی خبر کے ساتھ بڑی خبر گالوت نے بورڈوں کے عدیقس اور اپادیقس کو بلیا ہاری ہوئی سیٹوں پر فاکس کرنے کو کہا سرکار کی یوزناؤں کی پرسار کی کمان بھی سوپی مکی مندری آسو گیلوت ایک بار پھر ایک ٹیو موڈ میں دیکھ رہے ہیں مکی مندری آسو گیلوت تیجی سے راجل میں سناوی موڈ میں آگے بڑھ رہے ہیں بے چناؤں میں اپنی فلیکسیب یوزناؤں کے برو سے جانا ساتھ ہیں جن کے پرسار کے لیے انہوں نے ویوین بورڈ، نگم، اکادمیوں اور عدیقسوں، اپادیسوں کو جمعہ داری شامپ دی ہیں گالوت نے سنیوار سام کو سی ایم آر میں ان سبھی کو بلا کر ایک میٹنگ کر جمعہ داری شامپی ہیں یہ وہی عدیقس اور عدیقس ہیں جن کی راجلی تنگ نیوکتی گت ایک دو سال میں مکی مندری گالوت نے کی ہے گالوت نے سبھی پتا دیکاریوں کو اپنی اچھا سے تین جلوں کی پسند بھانگی ہے جہاں وہ فلیکسیب یوزناؤں کا پرشار کریں گے اسی موقع پر کانگریس پردے سادیاکس گوین سینگ ڈوٹا سرابی موجود تھے سادی آپ کو دادے کی سب سے آگے سیرنجی ویوزناؤں کو رکھا گیا ہے مکی مندری گالوت اور ڈوٹا سرابی نے سبھی کو جس ایک یوزناؤں کے بارے میں خاص طور پر پرسار کرنے پر کہا وہ ہے سیرنجی ویسواستے بیمائی یوزناؤں سی ایم نے سبھی کو جلدی سرابی لیکسی بیوزناؤں کی جانکاری کیلئے سائیتی اوپلپت کروانی کی بات بھی کئی ہے اگلی بڑی خبار دیویا کو گچھا کیوں ہاتا ہے دیویا بولی انداز ہی ایسا ہے میں تو راجنیتی میں ہوں ابھی پیدا ہوئی ہوں دیویا مادینا نے اپنے گچھے ہونے کو لے کر کہا کہ افسر سائی پوری طرح ہاوی ہے سیاسی سنکٹ سے سال بر پالے سے نسکرے ہو گئی ہے اپنی بات کو اسپیشٹ اور پرباوی روپ سے رکھنے کا وشواس رکھتی ہوں جو مدے جندہ تک پہنسانا چاہتی ہوں اسے اڑکتہ سے ویکت کرتی ہوں راجستان کانگریس میں سیاسی بگاوت کرسی کے لیے کھینستان کے بیس پسلے دنوں کئی نیتا اور ویدائی کھل کر شاملے آئے ہیں ان میں سے ایک تھی اوشیا ویدائی کھل کر شاملے آئے ہیں ان میں سے ایک تھی اوشیا ویدائی کھل کر دیویا مادینا اسے لے کر کٹوک میں پورو جلہ دیکس کے ساتھ ہوئے برطاو کے وجہ سے سرکاری ادھیکاری بھی ان کے نیسانے پر رہے ہیں اسی بیس دیویا مادینا نے کہا کہ اب سرسائی حاوی ہیں راجستان میں سائی کسی کی سرکار ہو لیکن اب سرسائی حاوی رہتی ہیں سی ایم آسو گیلوت اور مادینا نے سیرساسوری کی کعوت کے ذریعے اساروں میں ساندھی دھاریوال مائزو سی خود سی ایم آسو گیلوت دھرمیندر راٹوڑ کو بھی نیسانے پر لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مٹی برباجرے کے لیے دلی کے باد ساتھ کھو دی اگلی بڑی خبار دودھ نہیں جیر پی رہے ہو آنکھ ایک روپے میں دس لٹر دودھ آپ نے تو نہیں پیا دس منٹ میں ڈیٹرزین ریپائنڈ آئل سیمپو سے بنا دیتے ہیں راجستان سے دلی تک سپلائی ہوتی ہیں بچے پی رہے ہیں سپیت زہر آپ دودھ نہیں پی رہے ہیں آپ پی رہے ہیں جہر دودھ کی اتنے کم دام سن کر آپ بھی چھو گئے ہوں گے یہ دودھ مز دس منٹ میں تیار ہو جاتا ہے لیکن اس کی حقیقت جان آپ سمجھ جائیں گے پسنے دنوں آپ کو تعدے کی تین سو میں سے دو سو پنچانویں سیمپل ہیں وہ غلط ملے تھے یہ دعویٰ سرکاری آنکھڑوں میں کیا گیا پردیس ہی نئی دیس میں لنپی وائرس پھیلے ہوا ہے گائیں بیمار پڑ گئی ہیں لیکن بزاروں میں دودھ بڑی ماترہ میں مل رہا ہے یہ دودھ گائیں کا یا بھینس کا نہیں ہے یہ ڈیٹرزین ڈیوپائنڈ آئیل کاسٹک سوڑا اور سیمپل سے یہ دودھ تیار کیا جاتا ہے راجستان کے کئی جلوں میں ہزاروں پریوار روز یہ زہریلا دودھ پی رہے ہیں اس دودھ میں اتنے خطرناک کیمیکل ملائے جاتے ہیں جو لیور کڈنی کو ڈیمیز کر دیتے ہیں اسے پینے سے کینسر جیسے بیماری یا پھر موت بھی ہو سکتی ہیں ہزار کے سوڑاکروں کا گھڑ ہیں الور بھرت پر جلے کا میواد سہتر آپ کو تعدے کی ایک ریپورٹ میں یہ سامنے آیا ہے دس منٹ میں دس لیٹر دودھ تیار ہوتا ہے سپلائر نے کیمرے کے سامنے مز دس منٹ میں ہی آدھا لیٹر دودھ دس بوند لیکویڈ ڈیٹرزینٹ اور ریپائنڈ آئل کی مدل سے دس لیٹر دودھ تیار کر دیا اس نے بتایا کہ 250 ml لیکویڈ ڈیٹرزینٹ ایک لیٹر ریپائنڈ آئل کچھ کیمیکل ملا کر ایک ہزار لیٹر سے بھی ادھیک دودھ بنایا جا سکتا ہے سپلائر کا دب آئیں گے کسی بھی لیو میں ٹیسٹ کرالو اس دودھ کا سیمپل پھیل نہیں ہوگا اور سب سے بڑیہ کولیٹی کی پھیٹ آئے گی ایسے میں آپ دودھ نہیں جہر پی رہے ہیں یہ تو پکا ہو گیا ہے حالانکہ دودھ کی ایسی ماترہ کو لے کر اگر آپ کی کیا پرتکلیا ہے کومنٹ سکسن میں جرور بتائیں کیا دودھ ہیں جہر اس کو لے کر آپ کیا کہنا ساتھ ہیں ہمیں جرور بتائیں ساتھی اگلی بڑی خبر باری بارائے باری سے خراب ہوئے فسپوں کو لے کر سی ایم اصو گیلو نے دیئے سروے کے عادیس سی ایم گھالو نے پردیس میں باری سے خراب ہوئی فسپوں کو لے کر کسانوں کو رہت دینی کی نردیس کیے ہیں مکی مندری نے باری سے نقصان کے آنکلن جلو میں اتیوشتی سے کسانوں کی فسل کو بھاری نقصان ہوا ہے کسانوں کی فسل کے نقصان پر رلو سپریمو ہنوان بینیوال نے پردیس کی گالو سرکار سے فسل کرابے کا آقلن کرنے اور کسانوں کو رہت پہ گزاری کرنے کی مانگ کی تھی اگلی بڑی خبر آپ کو دینے کی سب سے عام خبریں ہنوان بینیوال کا ہری سودری پر تنچ کا جات آرکسن کا ویروت کرنے والے او بی سی آرکسن کی وی سنکیوں کی بات کر رہے ہیں ناغور کے سانسد اور راشتی لوگتاندرک پارٹی کی سہوچک ہنوان بینیوال کی سکریتہ ان دنوں بی کانیر جلے میں پڑ گئی ہیں ہنوان بینیوال پانس دن میں دوسری بار سنیوار کو بی کانیر کی دورے پر رہی اسی دورن انہوں نے او بی سی آرکسن میں وی سنکیوں کو لے کر پورو منتری ہری سودری کی آندولان کو لے کر سوال ہڑے کیے ہیں انہوں نے کہہے کہ سہی مائنوں میں اگر اس مددے کو ان کو اٹھانا ہے اور اس کا نیستان کرانا ہے تو انہیں ویدانسما میں بولنے سے یہ تھا جبکہ ویدانسما میں راشتی لوگتاندرک پارٹی کی ویدائیگوں نے اس بات کو اٹھایا تھا ساتھ انہوں نے کہا کہ مکیمندری کاریلے کے ایک ادھیکاری سے مل کر انہوں نے دو دنوں میں اس کے نیستان کی بات کئی تھی تیکنہ سات دن ہو گئے ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے اگلی بڑی خبار اگلی بڑی خبار اپنے سیر کا پیٹرو ڈیجل کے دام نئے ریٹ جاری ہو چکے ہیں جانے آجستان میں جائپور میں پیٹرو ڈیجل آکودہ دے گی 108.48 روپے اور ڈیجل 93.72 روپے پرتی لیٹر کی در سے مل رہا ہے وہیں اجمیر میں 108.43 وہیں آکودہ دے گی بیکانیر میں 109.71 روپے پیٹرو وہیں گنگانگر میں پیٹرو ڈیجل 110.72 روپے جیسل میر میں پیٹرو ڈیجل 113.65 روپے اور جوتپور میں پیٹرول ہیں وہ 110.71 روپے وہیں کوٹا میں 109.130 روپے ہیں تیل کمپنیوں نے نئے ریٹ جاری کیا تیل کمپنیوں نے سنیوار کے لیے پیٹرو ڈیجل کے تاجہ ریٹ جاری کر دیے تھے لیکن آج پھر رویوار کو پیٹرو ڈیجل میں نرمی کا اثر اس میں دھلک رہا ہے تیل کمپنیوں کی طرف سے تاجہ ریٹ کے مطابق پیٹرو ڈیجل کے دامے کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے اس طرح دیس کے لوگوں کو آج بھی پیٹرو ڈیجل کے دیٹ پر کوئی رات نہیں ملی ہے کئی ساروں میں پیٹرو 100 روپے کے پارید بکھ رہا ہے پرتی دن اپ ڈیجل کی قیمتیں لیکن یہ ہے کہ ویدیسی مدرہ دروں کے ساتھ ہی انتراشتی بزار میں کرو ڈوئل کی قیمتیں پرتی دن اپ ڈیجل ہوتی ہیں لیکن اس بار پیٹرو ڈیجل اب دام نہیں بدلے ہیں وہیں راجستان مردیس کے اگلی بڑی بار راجستان سے مانسون کی ادائی ہو چکی ہیں لیکن باوجود جم کر باریس ہو رہی ہے سکرواہ ترکے سے پوری راجستان کے جلوں میں چھما جم باریس ہوئی سنیوار صبح تک باریس کا دور زاری رہا آسمان میں بادلوں نے دیرہ جمع رکھا ہے دھوپ ندارات ہیں سکرواہ رات سے ہی حلکے باریس شروع ہو گئی موسمی بیاک اندر کی جائیپور کے نصار اوپری اسطر میں پچیمی ہوا میں ایک ٹرب موجود ہیں ان دونوں تندروں کے پرباؤ سے پوری راجستان کی کوٹا بھرتپور جائیپورو دیپور اور اجمیر سنباہ کی جلوں میں آگا میں تین سے سیار دنوں تک بیک گھرنا اور آکاسی بجلی کے ساتھ ہی حلکی سے مجم درزے کی باریس ہونے کی سنباہ رہا ہیں موسمی بیاک کے ادیکاریوں کے انصار دس اکٹوبر تک باریس کا دور زاری رہے گا اس کے بعد راجستان سے مانسون پوری طرح سے ویدہ ہو جائے گا موسمی بیاک کے انصار پچیمی بھاگوں میں جیدہ ترستانوں پر باریس کی سمباہ بنان نہیں ہے مردستان پردیش کے اگلی بڑی خبار دوزارتے بیس کے رن کے لیے تیاری پائلٹ آج سے دوروں پر آگاز راجے کے گھڑ چالرہ پارٹن سہتر سے کریں گے پردیش کانگریس میں سیاسی پیس او پیس کی ستھی پر ویرام لگتا دیکھ رہا ہے سی ایم آسو گیلو نیویس لانے میں تاکت زہنک رہے ہیں وہی اب پورو ڈپ کی سی ام سسین پائلٹ دس اکٹوبر سے پردیش میں سناوی دوروں کی شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا آگاز پورو سی ام آسو گیلو راجے کے گھڑ چالرہ پارٹن سے کریں گے سوہوار کو پائلٹ ٹرین سے کھوٹا پہنچیں گے یہاں سے سڑک مارک سے چالرہ پارٹن پہنچیں گے راجستان پردیش کے اگلی بڑی خبار راجستان بی جی بی کے لیے کہندر کی یہ اگلی بڑی خبار راجستان پہنچیں گے ماں ترپورا سندری کی پویتر پرانگن میں دیوی سعروپ کنیاؤں کی سان وندن کر مہدی سرکار کی سوہو کنیا سمردی یوزنہ میں اپنے ویتن سے نو بالی گاؤں کا خاتہ کھلوا کر اس کی سورہ دی کر دی ہے پردیش بازبہ نے اس پہل کو لے کر دعویٰ کیا ہے کہ پارٹی سومالی زلو تک سوہو کنیا سمردی یوزنہ کو لے کر جائے گا پردیش میں باجبہ پردیشان دیکس سوپا دیکس مادو سنگھ سعودری نے کہا پردیش میں لگ بگ 11,000 گرام بنچائتیں ہیں اور ایک گرام بنچائت میں دس کھاتے کھولے جائیں گے اسی طرح سے ایک لاکھ دس ہزار سوگنیا سمردی یوزنہ کی کھاتے کھولے جائیں گے اس طرح سے باجبہ گاؤں تک اپنی پکڑ مضبوط کرے گی اور ایک پریوار میں سیار سدہ سے مانے تو سیار لاکھ سے زیادہ لوگوں تک پارٹی پہنچے گی یہ تھی راجستان پردیش کی آج کی ٹوپ ایر دی ریعت دس مٹ